صرف شارٹ اور جری سرکل کے لوگ بلائے تھے جو پرمکہ ہمارے نتا ہے وہ تو آئے ہیں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں سابطور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درنا کلوں کی قریب جنتہ کے لیے ہے یہ درنا پردرشن اس گنگی بیری سرکار کو جگانے کے لیے ہے یہ اسپتال کی یہ بیلڈنگیں ایک کے بعد یہ جو یہاں پر نرمان ہو رہا ہے میں نے پوچھا یہ بیلڈنگ کئی کیا ہے بولے جی ماتر ششو بادھا یہ ماتاؤں کو چیک کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے ششو کو چیک کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے یہ بیلڈنگ ہے کس کر کے لیے بنائے جاری ہے شرم کی بات ہے شرم میں ڈوب مرنے چاہیے اس باجپا کی سرکار کو ہم نے یہ پیسنہ لیا ہے ہم نے پیسنہ لیا ہے میں کلوں کا پیتائی کھوٹ چنا ہوا میں مکہ منٹری کی دنکی سے نہیں ڈرتا میں یہاں پہ بھارتیا جنتا پارٹی کے کسی لباب سے نہیں ڈرتا آج سے پہلے جب میں کلوں اسپنال کے لیے آواز اٹھا رہا تھا تو کچھ ہم سر اس وقت کے ڈی سی انہوں نے میرے ہوتل کی پرمائش کی انہوں نے جب ہوتل کی پرمائش کی میرے کو دواب میں ڈالنے کے لیے میرے اوپر کیس منانے کی کوشش کی لیکن میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جہ رام سرکار بھارتیا جنتا پارٹی کے نتاکن ارے جا جائیے یہ ہسپیٹال گریب جنتا کے لیے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پرائیویٹ ہسپیٹال والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جتنے پرائیویٹ ہسپیٹال یہاں پہ کھنے ہوئے ہیں آپ کو اس کیم کی کمیشن ملتی ہے یہ میرا روپ آپ کے اوپر ہے آج تو یہ صرف ایک ٹریلر ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ انشت کال انہارتال ہے ابھی تین تاریخ ہے آج شاہت اور جری کئی لوگ آئے ہیں کل بنتر تیگو بیڑ کے لوگ آئیں گے پرسو ہر ایک علاقہ ایک علاقہ سے لوگ آئیں گے بتا دینا چاہتا ہوں میں سرکار کو پرشاشن کو جو یہاں گپت چار ایجنسیاں اس وقت آئی ہے سی ایڈی کے لوگ آئے ہیں بتا دا جہرام کو کہ جب تک اس اسٹال میں ڈاکٹر نہیں آئیں گے ہم تمہاری ایج سے ایج بجا دیں گے بس تاریخ کو میں نروت کرتا ہوں میڈیا کے مادیاں سے ہمارے کلوں کی جنتہ کو یہ کوئی راجی نتک کسی پارٹی کے جنڈے نہیں لگے ہوئے ہیں یہ لڑائی کلوں کی قریب جنتہ کی لڑائی ہے یہ لڑائی یہاں کی اب یہ وستہ کو دیکھتے ہوئے بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے پر سو چوتھ جب میں اپنے چنن دن پر اوپر خون رکت دان کرنے گیا میں نے میں نے مائلہوں کو پوچھا کہ کتنے دن ہو تمہارے کو یہاں تمہیں کو کچھ مائلہوں نے بتایا کہ تین دن ہو گئے ہمیں کوئی مائلہ کا ڈاکٹر نہیں ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ رات کی ڈیوٹی امرجنسی کرے گی یا دن کی کرے گی ایسا ہی پریشر رہے گا وہ ڈاکٹر بھی چھوڑ کے چلے جائے گی جھوٹ کہہ رہا ہے آپے یہ ہسپتال کا پرشاشن ملے ہیں یہ سب لوگ پرائیوٹ ہسپیٹل والوں سے ملے ہیں گریب جنتہ کے کھوٹ چوچنے کے لیے جاگ جائیے کلوں کی جنتہ آج کوئی بھوٹ کا دین نہیں ہے مجھے آپ لوگوں نے چونہ ہے آپ کی لڑائی کرنے کے لیے میں پرشاشن کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ساتھ آٹھ ڈاکٹر ایک ہسپتال سے بدلے گئے اور جب میں نے مکہ منتری کو یہ بات گئی یہاں کے نتاؤں کو بات گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیدائی درنہ دینے والا ہے آرے مجھے جنتہ نے چنا ہے یہ رجوارے راجے رجواروں کو جنتہ کا درد کیا معلوم ہے یہ جو منتری سنتری بیٹھے ہیں وہ ہیں ان کے کارنا میں اجاگر ہو رہے ہیں انہیں جنتہ کا درد نہیں ہے میں نے دیکھا منتری جی شرم سے ڈوب مراؤ اس دن شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا آپ کو جس دن آپ نے پرائیبیٹ ہسپتال کا گھاٹن وہاں پہ اسٹارہ میل میں پندرہ میل میں کیا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا میں کیوں مجھے بھی بڑھایا گیا تھا ہسپتال کے پرائیبیٹ ہسپتال کے وہاں پہ میں نے کیا میں نے کہا بھارے سرکاری ہسپتال ٹھیک ہونے چاہیے میں چیک اپنی دیتا ہوں باشپتال سرکار کو آپ نے دیکھا ہوگا پیتان صبح میں بہر بہر میں بھات کہتا ہوں تو کچھ منتری ہستے ہیں آرے ہسنے جو یہ آپ کی ہسی ہے یہ انکار ہے آپ لوگوں کو انکار ہو گیا ہے اس کلوں کے جنتہ کے درد کو دیکھئے اندر جو مریض بیٹھا ہے گریب جنتہ جو پرائیبیٹ ہسپتال میں جا رہی ہے آلٹرہ سانڈ کا جہاں پہ کل پیسہ نہیں لگتا تھا آج دھائی دھائی آزار پہ لگ رہے ہیں سات مہینے سے آلٹرہ سانڈ کا یہاں پہ جو ہے ٹیکنیشن نہیں ہے کتنے شرم کی بات ہے سات مہینے سے ٹیکنیشن نہیں ہے سات مہینے کتنے ہوتے ہیں اور میں حیران ہوا جب ہسپتال سے نیچے بار گیا کم سے کم چار پانچ پرائیبیٹ ہسپتال بڑھ گئے اور ان دھٹروں کو بھی شرم آنے چاہیے جنہوں نے ٹریننگ تو اس ہسپتال میں لی لیکن نوکری چھوڑ کے آج وہ لوگوں کو لیٹھنے کا کام پرائیبیٹ ہسپتال میں کر رہے ہیں شرم آنے چاہیے ان کو بھی وہ مانتہ کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں میں شاہ باش ہی دینا چاہتا ہوں کچھ ڈاکٹر ایسے بھی تھے جنہوں نے نوکری نہیں چھوڑی پوری نوکری کر کے اگر وہ پریکٹس کرتے تو ہمیں دکھ نہیں ہے لیکن شرم کریے ڈاکٹروں آپ کو سرکار نے ٹریننگ دی آپ کو ڈاکٹر بڑھایا جب آپ کچھ سیکھ گے تو آپ پرائیبیٹ آپڑی دکان کھول کے بیٹھ گے یہ سواسطہ سیوا ہے گریبوں کے لیے یہ کوئی لالے کی دکان نہیں ہے جیسی بھارتیا جنتہ پارٹی نے بنا رکھی ہے یہ آسیر فریلر ہے پرس کو بند ہو یہ کسی پارٹی کا یا پھر ایک بھی نعرہ نہیں لگ رہا ہے نہ کانگرس پارٹی نہ کوئی اور پارٹی میں چونہ ہوا بیدائی کو سمیدانک بیدائی کو اس کچھتر کا اور میرا ذیمہ باری ہے کہ جب تک اس کلو ہسپتار میں بچوں کا ڈکٹر عورتوں کے مہینوں کا ڈکٹر اور سب ڈکٹر یہاں پہ نہیں آ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے جہاں سے اپریشنوں کی دل لنبی لنبی ٹیٹے دی جاتی ہے بات لنبی لنبی ٹیٹے دی جاتی ہے بتانا چاہتا ہے جو پرائیوٹ ہسپتار میں لوٹ چلی ہے لوگوں کے ساتھ جو پرائیوٹ ہسپتالوں کی لوٹ ہو رہی ہے جس میں ہمارا پرشاشن آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے اور باجبا کی سرکار تو ایسا لگتا ہے جیسے ان پرائیوٹ ہسپتالوں والوں کی جو ہائی آبے دلال بنے یہ لوگ بھائی یہ لوگ نمائن دے رہی ہیں یہ پرائیوٹ ہسپتالوں والوں کے دلال بنے ہو رہی ہیں اور آج اتنے بڑے اس ہسپتال میں جہاں پہ روز پہ سو مریض آتے ہیں پورا کلوں جلا لاہول کا پورے لوگ پنگی کے لوگ درنگ کے لوگ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مکہ منتری جی آپ کے بھائی چوکی کے لوگ بھی آتے ہیں شرم نہیں آئی آپ کو منڈی میں آپ نے کلوں کے ڈاکٹر لے گئے کلوں سے اتھار ڈاکٹر لے گئے اور اس کے بعد بھی دو ڈاکٹر آر پرانسپر ہوئے لگ وقت دس ڈاکٹر پرانسپر ہوئے یہ آسکتا ہے شرم کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ دلو والوں کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو رہا ہے ہماری بہت پشمتا ہے آج تک اپنے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو بھی بیدائی پڑھتا تھا وہ رشتہ اس میں بیٹھتا تھا سرکتا اس میں بیٹھتا تھا لیکن میں نے یہ تھان دیا ہے کہ میں پھوٹ پاک پہ بیٹھ کر آپ کی لڑائی لڑوں گا اور تب تک لڑائی لڑوں گا جب تک ہی ناک رگڑتی بھی یہ سرکار نہ آئے اور معفی نہ مانگے کہ اس ہسپتار کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے کلوں کے ساتھ جو کیا ہے اگر تب بھی یہ سرکار نہیں جاگی گی جنتہ کے پاس طاقت ہے جنتہ چاہے تو کئی کچھ کروا سکتی ہے لیکن اتنا میرا آپ سے انرود ہے جو جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں آپ آئیں گے یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے یہ کلوں کی جنتہ کی لڑائی ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے اور اس سرکار کو جگانے کے لیے آپ اپنے سیوک دیجئے میں بیپارمنٹل سے بھی انرود کرتا ہوں میں کلوں کی پربک جنتہ سے انرود کرتا ہوں میں یہاں پہ ٹیکسی یونین ٹیمپو یونین ہمارے جتنے بھی سینئر سیٹیزن سبی سے انرود کرتا ہوں کہ آپ آؤ یہ درنا تب تک زاری رہے گا بے شک مجھے اس پھوٹ پاپ پہ ایک مہینہ بھی پیٹھنا پڑے گا کوئی بات نہیں لیکن ہم لڑائی پوری لڑیں گے پر وہ لڑائی تب تک وہ دوری ہے جب تک آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں آپ اپنے دسکت کیجئے یہاں پہ اپنی حاضری درج کیجئے ہم اس سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ ترست ہے کتنے لوگ اس ہسپتال کی اوہیہ وستہ سے دکھی ہے یہاں پہ رجسٹر لگا ہو جتنے لوگ کے دسکت کریں گے اپنا فون نمبر بھی لکھیں گے کیونکہ یہ لڑائی آپ سب کے لیے ہے اور بتا دینا چاہتا ہوں اس سرکار کو کہ ہم نے ایک بات کوئی شروع کرتے ہیں اس کو نرنائے جو ہے جب تک نرنائے نہیں ہوگا تب تک ہم یہی بیٹھ رہیں گے میرے جتنے بھی لوگ یہاں جڑے ہیں یہ کلو بیدانسبہ کی بات نہیں ہے یہ منالی کے لیے بھی ہے یہ سراج کے لیے بھی ہے یہ لاؤل کے لیے بھی ہے یہ پانگی کے لیے بھی ہے یہ درم کے لیے بھی ہے یہ باری چوکی سراج کے لیے بھی ہے یہ سب ہی لوگوں کے لیے ہے یہ میرا انروت ہے کہ آپ کا سیوگ چاہیے اور دس تاریخوں پورا کلو اگر تب تک یہ انہوں نے یہ پرابدان نہیں کیا ایک ہفتے کے بعد پورا کلو بند ہوگا پورا کلو بند ہوگا اور آگے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے گڑڑ ہوتی ہے اگر کوئی آپ نے عراج اکتہ فیلتی ہے اس کی ذمہبار یہ سرکار خود ہوگی کیوں جنتا چپ بیٹھنے والی نہیں ہے ذمہبار سرکار ہوگی سرکار کو ماننا ہوگا جہاں پہ منڈی میں اتنے ڈاکٹر ہے کنگڑا میں اتنے ڈاکٹر ہے کلو میں ڈاکٹر بھیجنے ہوں گے اور کلو کی جنتا کو نیائی دلانا ہوگا یہی میرا آپ کے مادیم سے سندیشتہ اور کرپے کر کے موسیقی